اسلام علیکم دوستو جاب اپ ڈیٹ کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں آج کی جو میں آپ کے لئے جاب لے کر رہا ہے وہ ہیں پنجاب دانی سکورز اینڈ سینٹر آف ایکسلنس آتھارٹی کی ٹھیک ہے بہت زبردست قسم کی ویکنسیز ہیں جتنے بھی جو ہے وہ دیرزگار افائد ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار موقع ہے اپلائی کرنے کا تو جو بھی انٹریسٹڈ ہیں وہ میرا میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں پورا دیکھیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس میں آپ کو میں کمپلیٹ ہے وہ اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا آپ کی تعلیم کتنی چاہیے کون کون سی ویکنسی ہے اپلائی کی آخری ڈیڑھ کیا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے عمر کی حد کتنی ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں چھوٹی سی رکھتا چلوں گا ویڈیو اپنی ویڈیو کی جانے میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ دکھا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو آسانی سے سمجھا سمجھا سکوں اچھا اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ ہے چیف کوانٹیٹی ایویلویٹر کی ٹھیک ہے بلکہ میں آپ کو جو ہے وہ پہلے دوسری کی اسامیہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلی ویکنسی ہے وہ ہے اسسٹنٹ ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل تین ویکنسی ہیں اس کی تعلیم جو ہے وہ چاہیے ایف ایف ایسی ٹھیک ہے اور بی ای بی ای سی ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آگے جو ہے کمپیوٹر میں ڈبلوما ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایج لیمٹ جو ہے وہ پچپن سال تک ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو آپ کا لیول ہوگا وہ ہوگا بی بی ایس سکسٹین کے برابر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور کی بھی ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے لیسنس ہونا چاہیے ال ٹی وی ٹھیک ہے پرائمری پاس ہو یا میڈل پاس ہو کوئی شو نہیں ہے پانچ سیٹیں جو ہیں وہ اس کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کی ایج لیمٹ بھی پچپن سال ہے اور اس کے بعد دس پیچ رائنا ہے ٹھیک ہے ڈاک رائنا جو ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ ایک ویVem coordinator ہے اور اس کی هو 것 ہے وہ میڈل کی ہے ہے intrigued ہے اور ایج لیمٹ جو ہے وہ پچاس سال تک ہیں اس کے بارت جو ہے وہ آگے نائب کیسمت کی ہے کہ اس کی جو ہے ان کو مہیڈل ہے تین سٹریں اس کی ہیں ٹھیک ہے ایج لیمٹ اس کی پچاس سال تک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ جنیٹر یا سویپر وغیرہ کی جو ہے وہ چاہیے وہ جس پڑھا لکھانا چاہیے اس کی جو ہے وہ ایج لیمٹ جو ہے وہ پچ پہ پچاس سال تک ہے اس کی بھی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ آہ لازٹ سولہ دسمبر دو ہزار بائیس تک ہے ٹھیک ہے یہ تو وہ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم دوسرا ایڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا چیز میں بتائی گئی ہے اچھا اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف کوانٹیٹی ایویلویٹر کی ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ڈیپلومہ ہونا چاہیے ڈیپلومہ آرچی ٹیکٹ ہونے چاہیے اس کے بعد ایج لیمٹ جو ہے وہ پچ پنس سترہ سٹھ سال ہے بی پی ایس سیونٹین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آرڈٹ آفیسر چاہیے آرڈٹ آفیسر کی بھی ایک سیٹ ہے ایجوکیشن جو ہے وہ پیچلر کی ہونی چاہیے ایج لیمٹ پچ پنس سترہ سٹھ سال کی ہے بی پی ایس سیونٹین کے لیے اس کے بعد اس ٹیٹ لینڈ آفیسر ایک پوسٹ ہے اس کی بھی اس میں جو ہے وہ آہ ایف ایف ایسی ہونا چاہیے مندہ ٹھیک ہے اور پریفر جو ہوگا وہ آہ ریٹائرڈ بورڈ آف ریوینیو ہم نمی ширنر فورڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اج لیمٹ اس کی بھیemplے سے اس میں قابل قبول ہوگا اور اس کی جو ایلیمٹ ہے وہ تیسٹھ سال ہے اس میں جو ہیں only male candidate apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو center of excellence boy school sale code ہے یہ اس کے لیے جو ہے وہ principal کی جو ہے سیٹ کھالی ہے bps 19 کے لیے اور اس میں جو ہے وہ اب میں آپ کو لاس چیز بتاتا چلوں کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ online apply کا طریقہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے manual apply کرنا ہے manual آپ اپنی complete جو ہے وہ detail cv آپ کی جو ہے resume وہ اور پلاس آپ کی جو ہے وہ attested جو ہے وہ اپنی qualification experience اور اپنی آپ کی ایڈی card کی copies اور پلاس دو passport size آپ کی photographs ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے envelop میں ڈال کر اوپر جو ہے وہ بقاعدہ vacancy لکھنی ہے کہ میں کس vacancy کے لیے apply کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ چیز پلاس جو ہے وہ آپ نے بھیجنی کہاں پر ہے نیچے لکھا ہوا ہے سب سے نیچے last address لکھا ہوا ہے کہ manager admin HR coordination ٹھیک ہے پنجاب danish schools and centers of excellence authority government پنجاب Japanese cell buildings research station پنجاب university canal bank lahore ٹھیک ہے یہ complete آپ نے address لکھنا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ contact number بھی دیا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ کسی کو advertisement چاہیے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ danish schools.panjab.government.pk کی website پر جا کر تو اوپر طاپ پر لکھا آ رہا ہے کہ carriers carriers پر آپ کلک کریں گے تو جو vacancy open ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی تین جو ہیں یہ یہاں تک ٹھیک ہے یہ سولان دسمبر تک کی last rate کی ہیں تو یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کے principal کی ہے ٹھیک ہے باقی دو جو ہیں والریڈی میں نے آپ کو جو ڈیٹیل سے بتائی ہے وہ یہاں سے آپ مزید سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایشو ہو کوئی میری ویڈیو میں کچھ چیز ہمیں نہ آئی تو مجھے کمنٹ میں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے جو ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ میری ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد آپ نے میرا چینل لائنگ سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب کی خدمت میں میں دوبارہ حذر ہوں گا تب تک لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ